موسیقی 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 یہ فائدے پر ترجیح دینا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے اور دوسرے کو بھی اس بات سے اس اتنا ہی فائدہ ہے تو ہم اپنا فائدہ بھول جائیں اور دوسرا جو ہے ہم سے جو مطلب اس کو فائدہ چاہیے ہم اس کو اپنا یہ فائدہ اس کو پہنچا دیں اور ہم خاموش رہ رہیں گے سبر کریں ٹھیک ہے یعنی دوسروں کی قادر اپنی ضرورت اپنی رائے اپنے حق سے دست بردار دست بردار ہو جانا تاکہ دوسروں کی ضرورت پوری ہو جائے مثلا خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا خود تقریب برداشت کر کے دوسروں کو آرام پہنچانا وغیرہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو آداب و اخلاق سکھائے ہیں ان میں سے عیسار ایک اہم اخلاقی صفت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عیسار کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک محتاج شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا وہ بھوک کی شدت سے نڈال تھا اس نے آپ سے کچھ کھانے کے لئے طلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین امہات المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور امت کی ماں ہیں وہ کیا کہ امہات المومنین سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانے کے لئے کچھ ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کی سیوہ گھر میں کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا ایک انساری صحابی اس شخص کو اپنی گھر لے گئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہمیں گھر میں بچوں کے لئے تھوڑا سا آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کرنی ہے گھر میں جو کچھ موجود ہے مہمان کے لئے لے آؤ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے لئے تھوڑا سا کھانا ہے صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو اور مہمان کے لئے کھانا لے آؤ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے فرما بردار بیوی نے ایسا ہی کیا اور مہمان کے لئے کھانا لے آئی اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا اگلے دن صحابی جب ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تم نے رات کو جس طرح اپنے مہمان کی دعوت کی اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ایسار کی مثالیں اسلام ہمیں ایسار و قربانی کا درست دیتا ہے اسلامی تاریخ ایسار کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی آپ کے آپ کے در سے در کہتے ہیں دروازے کو آپ کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہوئے پہلے بھی کرتے ہوئے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسار میں سبقت سبقت کہتے ہیں آگے بڑھ جانا سبقت لے جاری کی کوشش کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوب کے موقع پر صحابہ کرام کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے کر آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نو سو اون سو گھوڑے اور ایک ہزار دینار پیش کیے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے انہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرنے کے لیے کچھ نہ تھا انہوں نے ایک یہودی کے ہاں ساری رات کام کیا اور صبح عجرت پر ملنے والی خجوریں آپ کی خدمت میں پیش کر دی آپ نے ان کے جذبہ عصار کی بہت تعریف کی یہ جو ہے غزوہ تبوک یہ آپ کو ملے گا ہمارے پاس نائن ٹین میں جب آپ آ جائیں گے تو آپ کو ملت کے لیے عصار عصار کی احمیت ملک و ملت سے محبت ایک فطری جذبہ ہے وطن سے سچی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان وطن میں بسنے والے لوگوں سے محبت اور عصار کا رویہ اپنا ہے اور وطن کی حفاظت عظمت اور سربلندی کے لیے کام کریں ملک و ملت کی ترقی اور کامیابی کیلئے ضروری ہے کہ ملک کے باشندے اپنے اندر عصار کا جذبہ پیدا کریں الحمدللہ جذبہ عصار سے سرشار پاکستانی قوم ہر وقت اپنی ضرورت بھائیوں کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے ہمارا ملک پاکستان ہمارے آباؤ رسار اور اخلاص کا مظاہرہ کیا اس سے انسار مدینہ کی یاد تازہ ہو گئی ناگہانی آفتوں زلزلے اور سیلاب سے جب بھی تباہی پھیلائی پھیلائی تو پاکستانی عوام نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی اسلام دنیا دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک امت اور ملت کا درجہ دیتا ہے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں میں اپنے ملک اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے محبت اور عصار اور بھائی چارے کے جذبات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جذبات کو ماند نہ پڑھیں دیں ماند یعنی کہ ان کو ہم اُبھارتے رہیں اور ہم دردی کے جذبے سے سرشار رہیں بحیثیت طالب علم ہماری ذمہ ڈالی عصار صرف مال و دولت کا نہیں ہوتا عصار وقت اور صلاحیت وں مدد کریں یہ ملک اللہ تعالی کا عطیہ ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے ہم سب اپنی اپنی حیثیت میں ملک اور قوم کی مدد کر سکتے ہیں ہم اپنی ضرورتوں کی قربانی دے کر ان کی کمی یا ان میں کمی کر کے عصار کا عملی نمونہ پیش کر سکتے بند سکتے ہیں یا پیش کر سکتے بین الاقوامی تحقیق کے مطابق پاکستانی قوم کو دیگر اقوام میں امتیاز حاصل ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہے ملک و ملت کے لیے حصار کا جزبہ سبق آپ کی سواج میں آگیا ہوگا یا ضرور دیکھیں بیٹھائے ہم اپنی ملک و ملت کے لیے حصار کا جزبہ اس طرح بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں جتنے تعلیم ہی آپ لوگ ہوں گے ہمارا ملک اور قوم ترقی کرے گا اور ایک اچھا سربلند وہ کام حاصل کرے گا ظاہر ہمارا پرچم سربلند رہے ہمیشہ انشاءاللہ ضرور اور رہتا بھی ہے اسی طرح ہمارے قوم کو ہر بچے کو یہ چاہیے کہ وہ تعلیم میں آگے سے آگے سب سے سبقت لے جائے اور جب آپ تعلیم حاصل کریں گے ہر چیز کا شعور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا ہر چیز کا آپ اللہ کے حکم کی عدول آپ نہیں کریں گے بلکہ اس کا حکم مانیں گے حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پر اچھے پاکستانی اچھے اپنے ملک کے لیے ایک اچھا باشندہ ایک اچھا فرد ثابت ہوں گے اور ایسے لوگوں کی ہر ملک کو ضرورت رہتی ہے اور ایسے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کا نام بہت زیادہ روشن کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے ملک کا نام اونچہ ہوتا ہے اور ان کے جھنڈے جو ہوتے وہ ہمیشہ سر بلند رہتے ٹھیک ہے آگیا ہمارا تفہیم پی نائنٹی نوے نائن کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجی دینا کہلاتا ہے عیسار بہہت کا ایک مہتاج شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کھانا ایک مہتاج شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کھانا جیم غزو تبوب کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صدقہ کیا ایک ہزار دینار بیسے دونوں اور بھی چیزیں بہت سے صدقہ کی تھی لیکن یہاں پہ ہمیں یہی دیا گیا ہے اچھا غزو تبوب کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی ایک ہزار دینار حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے گھر کا آدھ سامان دیا غزو تبوب غزو تبوب کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھ سامان لے دیا تھا دیئے دوبارہ پڑھ نیون میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر کا آدھ سامان دے دیا غزو تبوب نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی گھر کا سارا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں عیسار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ہم چلیں گی بیٹا مختصر سوالات کی طرف عیسار کا مفہوم بیان کریں 88 پر آ جائیے ہیڈنگ نہیں ڈالیں گے ہم عسار کی سوال ہم نے پڑھ لیا تھا جواب یہاں سے چل رہا ہے عسار کا معنی ہے دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا یہاں پر آپ کا پہلا سوال ختم ہو گیا یہ چھوٹا سا ہے ایک لائن کا عسار کا معنی ہے دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا پہلے سوال کا شوٹ کا پہلا جواب وطن سے سچی محبت کا کیا تقاضہ ہے اس سے پہلے ہم بیٹا اس کا یہ کا کے بدلے یہاں پر کیے لگائی ہے اسار کے معنی ہے ہوں گا پہ اور یہاں پہ بھی ہے لگیں گے اسار کے معنی ہے دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا ٹھیک ہے تھوڑی سی یہاں پہ جو پرنٹنگ میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی اس کو صحیح کر لیجئے گا اسار کے معنی ہے دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دیں دوسری شورٹ کا جواب ہم یہاں دیکھیں گے پیٹ نمبر نائنٹی ایٹ پر یہاں جائیے پہلی لائن میں وطن سے سچی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان وطن میں بستے والے لوگوں سے محبت اور اسار کا رویہ اپنائے اور وطن کی حفاظت عظمت اور سربلندی کے کام کرے یہاں تک دوبارہ پڑھ رہی ہو وطن سے سچی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان وطن میں بسنے والے لوگوں سے محبت اور اسار کا رویہ اپنائے اور وطن کی حفاظت عظمت اور سربلندی کے لیے کام کرے یہاں تک آپ کا شورٹ دوسرا ہے تیسرا دیکھتے ہیں پاکستانی قوم کے اسار کی ایک مثال دیں دوبارہ سے ایٹی نائن پر اور یہاں پہ دیکھئے ناگہانی آفتوں زلزلے اور سہلاب نے جب بھی تباہی پھیلائی تو پاکستانی عوام نے ہمیشہ اپنی بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی یہاں تک آپ کا تیسرا ہو گیا چوتھا دولت کیا عصار صرف مالو دولت سے ہوتا ہے عصار صرف مالو دولت کا نہیں ہوتا عصار وقت اور صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے صرف مالو دولت کا نہیں ہوتا عصار وقت اور صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے یہاں تک ہے اس کا چوتھا دولت ابوب کے موقع پر کس صحابی نے کھجورے دی یہاں دیکھیں بیٹا پھر ایٹی نائن پر یہ ہے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی پاس نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہ تھا انہوں نے ایک یہودی کے ہاں ساری رات کام کیا اور صبح اجرت میں ملنے والی خجوریں آپ کے خدمت میں پیش کی دوبارہ پڑھ رہی ہوں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہ تھا انہوں نے ایک یہودی کے ہاں ساری رات کام کیا اور صبح اجرت پر ملنے والی کھجوریں آپ کی صدمت پر پیش کی یہ ہے اس کا جواب پانچوے کا یہ ختم ہو گئے ازمائش ہم نہیں کریں گے اور اس کے بعد یہ آگیا آئین اے عمل یہ بھی ہم نہیں کریں گے ہم اپنی اپنی صلاحیتوں میں ملک و فارم کو صدمت کیسے کر سکتے ہیں یا آپ ایک پیراگراف لکھئے گا اور مجھے جو ہے آپ اپنی وائس جو میسیج ہے نا اس میں مجھے اس کا جواب دیتے گا میں دیکھوں گی بچے ملک و قوم کے لیے کتنا جذبہ رکھتے ہیں اچھا اس کو جھوڑ دیں اس کو بھی آپ یہاں آجائیے جائزہ یہ ہے تفصیلی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ سے حصہ کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں یہ واقعہ آپ کو پورا لکھنا پڑے گا لیکن صرف کاپی کے حد تک رہے گا ہم اس کے جو لانگ ہیں یہ تھوڑے سے لینڈی ہیں تو ہم آپ کو اس کو ایکزیمن نہیں دیں گے یہاں سے لگائی گا بیٹا ایک مرتبہ ایک مہتاز شخص نے یہاں سے لگائی گا لانگ کا اور یہاں پورا ختم ہو رہا ہے یہ پورا پیرگراف آ رہا ہے کہ آپ کوپی پر لکھیں گے تو اور زیادہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف لکھنے کی حد تک گئی یہاں سے آنے تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے کس طرح عصار کا مظاہرہ کیا یہاں دیکھو بیٹا یہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو سبقہ و خیرات کی ترغیب دی چنانچہ حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھا سامان لے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو سو اون سو گوڑے اور ایک ہزار دینار پیش کیے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پیش کرنے کے لئے کچھ نہ تھا انہوں نے ایک یہودی کے ہاں ساری رات کام کیا اور صبح عجرت پر ملنے والی خجورے آپ کی خدمت پر پیش کی یہاں تک یہ ختم ہے یہی پر یہ بھی ختم ہے ملک و ملت کے لئے ایسار کی اہمیت پر نوٹ لکھیں ہیڈنگ لکھیں گے سب سے پہلے یہاں پر ہم لکھیں گے نوٹ ایسے کر کے آپ نوٹ لکھیں گے بریکٹ کر دیجئے گا پھر آپ ہی کیے گا ملک و ملت کے لئے ایسار کی اہمیت پہلے ایک چھپ پیج آپ کا بڑا ہوتا ہے ایک یہاں پہ آپ نوٹ کی ہیڈنگ ڈالیں گے چھوٹی سی ایسے کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر یہ پورا پیرگراف آپ لے لیں گے یہاں سے آگے بحیثیت طالب علم ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ ہیڈنگ لکھیں گے بحیثیت طالب علم ہماری ذمہ داری کیا یہاں سے اسٹارٹ ہوگا بحیثیت طالب علم ہم مختلف طریقوں سے ملک و قوم کے لئے ایسار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اپنی جماعت میں کمزور طلبہ کی پڑھائی میں مدد کریں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں عورتوں بھوڑوں اور معذوروں کی مدد کریں یہ ملک اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے ہم سب اپنی اپنی حیثیت پر ملک اور قوم کی مدد کر سکتے ہیں ہم اپنی ضرورتوں کی قربانی دے کر یا اس میں کمی کر کے عسار کا عمری نمونہ پیش کر سکتے ہیں یہاں تک ہی یہ آپ کے سارے سوال ہو گئے ہم نے یہاں سے لے کر ہم نے یہاں سے پورے یہ کروا دیا یہ کروا گیا یہ ہم نے نہیں کروایا اور یہ کروا گیا ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کا ہو گیا یہ آپ کا پورا سبق ہو گیا کیونکہ یہ اکتوبر کا ہے لیکن میں نے یہاں کروا دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو عربی کی دعائیں وغیرہ یاد کروا گی کچھ آیتیں وغیرہ ہیں وہ یاد کروا گی لیکن ان ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو دیکھیں انہی کیس میں ہمیں ریٹن کو نہیں کرنا آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے اس کو یاد کریں گے اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں گے اور دعا کریں کہ میری نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ موسیقی